مرحبا ہم اسلامیات آج ہم مزواتی متعایہ میں سے اپنا لاسٹ اپٹر یعنی باب نمبر چار لے رہے ہیں اور علمان ہاؤس کا زکاة میں زکاة کی ساتھ ساتھ ریڈنگ آ رہی ہوں اور یہ دو دن پرزن شروع میں سے سٹارٹنگ میں سے میں نے دیئے ہیں پلیز ان کو بھی اپنے پاس موٹ کر لیجئے گا زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا زکاة کا مفہوم بیان کریں تو زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشو نمہ پانا اور بڑھنا زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشو نمہ پانا اور بڑھنا یہ ماری عبادت اسلام کا ایک رکن ہے یہ ایک رکن جو ہے یہ چوتھا رکن ہے تو اگر پیسے کو پوچھ لیں آپ سے کہ زکاة کونسا رکن ہے دین اسلام کا تو یہ چوتھا رکن ہے زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشو نمہ پانا اور بڑھنا یہ ماری عبادت دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرعہ کے مطابق فارض ہے تو اگر یہ کرسے ناجے کے شرعی استعلاح میں زکاة سے کیا مراد ہے تو شرعی استعلاح میں زکاة سے مراد کہ صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرعہ کے مطابق جو رقم دی جاتی ہے اسے زکاة کہتے ہیں کہ شرعی استعلاح میں ہم زکاة کیسے کہتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر جو اس کی نصاب میں سے اس کے مال پر جو بھی شرعہ کے مطابق رقم دی جاتی ہے اسے ہم زکاة کہتے ہیں صاحب نصاب سے مراد وہ رقم جس کے اوپر زکاة فارض ہوتی ہے صاحب نصاب ہم کیسے کہتے ہیں وہ رقم جس کے اوپر زکاة دینا فارض ہو جاتی ہے جیسے سونا ہے سارے ساتھ تولے ہو سونا ہوگا تو اس پر ڈائی فیصد کے حساب سے ہم زکاة دے دیں گے اگر چاندی ہے تو سارے بابت تولے چاندی ہوگی تو اس کے اوپر بھی ڈائی فیصد زکاة دی جاتی ہے اگر زمین وغیرہ ہے تو اس میں بھی بیسما حصہ جو نہری زمین ہوتی ہے اس کا بیسما جو فسر حاصل ہوتی ہے نہری زمین میں سے جو فسر حاصل ہوتی ہے تو اس میں بیسما حصہ فسر کا اور برانی زمین میں سے جو فسر حاصل ہوتی ہے اس کا دسما حصہ زکاة دی جاتی ہے اور اس کو ہم شرعی اسطلاع میں اشعر کہتے ہیں پھر جاندوں کے اوپر بھی زکاة دی جاتی ہے جیسے بیر بگنیاں ہیں اگر ایک چالیس بیر بگنیاں ہیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ زکاة دی جاتی ہے گائے بینسے ہیں اگر تیس ہیں تو اس کے اوپر زکاة بن جاتی ہے مونٹ ہے اگر پانچ ہیں تو اس کے اوپر زکاة بن جاتی ہے تو یعنی تیس جن کے اوپر وہ محسوس رقم یا وہ محسوس چیز جس کے اوپر رقم خاص شرح کے ساتھ دے دی جائے تو اس کو ہم زکاة کہتے ہیں زکاة ادا کرنے سے مان میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں عجر و ثواب ملتا ہے زکاة ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اکیمت صلاتہ و عطل زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دیتے روح کا حکم بار بار دھورایا گیا ہے پھر آجائے اہمیت زکاة کے اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کا اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکاة کا ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو فکر صدیق نے ان کے حلاق جہاد کیا تھا میں نے زکاة نوٹ کیا ہے کہ منکرین زکاة نے کس حلیفہ راشد کے دور میں زکاة دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو فکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پھر زکاة ادا کرنے والوں کے حلاق قرآن نے سخت وعید سنائی ہے جس کا اندازہ قرآن مجید کی نایاب سے لگایا رہا شکتا ہے جو لوگ سونا چاہتے ہیں سیند سیند کر جمع کر کے حضانہ بنا کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں حرص نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی حبر سنا دیجئے اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ حضانہ جو تم اپنے لئے جمع کر کے لائے ہو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے زکاة سماجی فلاہ و بحبود کا بہترین ذریعہ ہے پلیز اس کو انڈرلائن کر لیجئے زکاة سماجی فلاہ و بحبود کا بہترین ذریعہ ہے زکاة کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے اور اس طرح معاشرے میں نفرت انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے زکاة دینے والے کے دل سے مال کی محبت مر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آجاتا ہے غریبوں سے مدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے مسارک قرآن حقین نے زکاة کے آٹھ مسارک بیان کیے ہیں ترجمہ سلطہ توبہ کے آیت نمبر ساٹھ کا ترجمہ ہے کہ زکاة تو غریبوں مسکینوں زکاة کے محبے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے اور گردن چھڑانے والوں یعنی غلاموں کو زاد کرانا جو تاوان بڑے کرزدار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے کھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے لہٰذا اس آیت کے روشنے اگر آپ دیکھیں تو آٹھ مسارک بان جاتی ہیں نمبر ایک فکرہ، مساکین، آملین زکاة، تعلیم فکر، ورکا، وغارمین، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل زکاة دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حیار رکھا جائے باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے اسی طرح جو لوگ خود بھر کر سوال نہیں کرتے غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں انہیں تلاش کر کے زکاة اور صدقات دیے جائیں پیارے مجھو یہ زکاة کا موت حباب نمبر چار تو کل میں انشاءاللہ اس کے کچھ ایکسٹر کرسنان سے بھی کراؤں گی اور اس ایکسرسائز کے بھی کراؤں گی اللہم بیس